السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل میں میں ہوں آپ کا محضبان عبدالسمت سابری ناظرین جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں روزونا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے مسئلے پر بات کرتا ہوں اور آپ اوپر فوٹو اور تھمنیل لے کر کہیں سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ویڈیو کس ٹوپک کی ہے تو میں اپنے مدے پر آتا ہوں سوال کرنے والے ہیں جیسے تین طلاق کے بعد آٹھ ماہ گزر جائے تو اس طلاق شدہ سے دوبارہ شادی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا ایک شخص نے اپنی بیوی کو آج سے تقریباً سات ماہ قبل تین بار لفظ طلاق سے لاہدہ کر دیا اب پھر وہ شخص ہے اسی کو اپنی زوجیت میں لانا چاہتا ہے دوبارہ تو دوبارہ زوجیت میں لانے کی شکل کیا ہوگی سوال کرنے والے ہیں جناب اسلم صاحب تو میں بہتی عدب اور احترام کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جواب سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کو ٹچ کر دیں اسے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی اور تازہ ترین ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے گی تو جواب یہ ہے جب تین طلاق دے دی اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالہ سرعی کے آپس میں نکاح بھی درست نہیں ہوگا اور سرعی حلالہ کے شکل یہ ہے کہ عدد گزارنے کے بعد عورت کا شرعی نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہو جائے پھر اس شخص کے ساتھ ہم بستری ہو جائے اس کے بعد وہ شخص طلاق دے دے پھر عدد یعنی تین ماہ ہواری گزر جائے تین ماہ ہواری گزر جانے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے از غلم جناب منور بن مسلح الدین بھاٹا بھاڑی اور میں ہوں آپ کے دعاوں کا طالب عبد السمت سابری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ